رمضان قریب ہر سال کی طرح اس سال بھی آیا اور گزر گیا تیس روزیں اور ایک مہینہ کیسے گزرے پتہ ہی نہ چلا ہر سال یوں ہی ہوتا ہے اس مہینے کا ایک خاص رنگ ہے اور کراچی میں رمضان گزارنے کا تجربہ تو بالکل انوکہ ہے عبادتوں، برکتوں اور خوشیوں سے بھرا یہ مہینہ یہاں تہوار کی طرح منایا جاتا ہے گلیوں میں نائٹ کرکٹ اور سرکے اسٹار اور سہری کرانے والوں سے بھری رہتی ہیں مسجدوں میں نمازی اومد آتے ہیں اور بازاروں میں رج جگہ ہوتا ہے کراچی میں رمضان کا پہلا ہفتہ در سنناٹے کی نظر ہو جاتا ہے لیکن پھر اگلے ہی ہفتے سے میلے کا سما ہوتا ہے کراچی چگ مگانے لگتا ہے روشنیوں کے شہر کی روشنیوں میں جب نائٹ کرکٹ کے لیے لگائی گئی روشنیاں ملتی ہیں تو رات دن میں بدل جاتی ہے بازاروں کی رونکوں کے تو کیا ہی کہنے دن چڑے بازار کھلتا ہے تو پھر جب تک اگلے دن کی صبح نہ ہو بازاروں کا رش نہیں تھمتا کراچی اسی لیے خاص ہے یہاں کوئی سہری سے پہلے نہیں سوتا لڑکیوں کے لیے مینہ بازار سچتے ہیں جہاں شاپنگ کے ساتھ ساتھ مہندی لگانے کے خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں خواتین، لڑکیاں اور بچیوں کی عید ان ہاتھوں پر مہندی کے رنگ کے بغیر پوری نہیں ہوتی یہاں رات دل میں بدرزی جاتی ہے اور دل تو ایسے کٹتے ہیں کہ پل بھر میں رمضان ہی گزر جاتا ہے تو رمضان اس بار بھی گزر گیا اب روزے داروں کے انہام کا وقت ہے یعنی عید ہب عید آ گئی ہے عید یہاں سو کر گزاری جائے گی اسے دن سے پھر کراچی میں عید کے میلے سجیں گے آپ سب لوگ دوسرے عید سے کراچی میں رونک کے مزے لوٹیں اور آخر میں ہماری طرف سے آپ سب لوگوں کو عید مبارک